ازاد قبرتہ ذکر کردیاں نبی پاک نے سرے فیرست مشرے کی انداز ذکر فرمایا ہے نبی پاک اپنے صحابہ دے نال خن تک کھود رہنے وہاں کیسا منظر ہوئے گا نبی پاک دے صحابہ نے کتالاں پکڑیاں نے کھدائی کر رہنے نبی پاک بھی نال نال نے نبی پاک دے صحابہ نے پیٹے پتھر بننے ہوئے نے بھوک دی وجاتوں ہائے اللہ تعالیٰ کمزوریاں نے بکھیا کردہ اللہ جسم دیاں کمزوریاں نے بکھیا کردہ اللہ تے عقیدے دیاں پختگیاں بکھیا کردہ اللہ ہوں اکبر اللہ نبی پاک دے صحابہ کھدائی کا رہنے ایسے عالم دے اندر نبی پاک دی اثر دی نماز لے ٹو گئی ہے کہ نبی پاک نے بدعامہ کی دیاں بتا ہے نبی پاک نے کی فرمایا فرمایا مالا اللہم قبورا ہم و بیوتا ہم نارا ہاں پا سونا کماں ہاں پا سونا و شغلونا انیس صلاح دل بستا میرے آقا فرما دے نے اللہ تعالیٰ مشرقیم دیاں کبران اور مشرقیم دے گھر اگ دینل پردے ہوئے جنہ ظالمہ نے سانو اثر دی نماز تو لیٹ کر دیتا ہے میرے پیارے بھائیو اے تھے روکے طالب علم داگتے فکر بھی دینا جاند ہے میرے پیارے بھائیو اسی کنیاں نمازاں روزانہ ضائع کر دینیاں نبی پاک نے انہوں نہ لوگاں واسطے بعد دعا فرمائیے جنہ نبی پاک دی نماز لیٹ کی دیئے اور اثر دی نماز دے اتنی اہم نمازیں میرے نبی پاک نے فرمایا فرمایا منطرہ کا صلاح تلاصری فقد حبیتہ مالو جیس بندے نے اپنی اثر دی نماز زائع کر دیتی اللہ نے او دے سارے عمال زائع کر دیتے اللہ خو اکبر اللہ میریاں تیریاں نمازاں مار کیتاں ویچ زائع ہو جاندیاں نے میریاں تیریاں نمازاں دکاناں تے کھڑے آن زائع ہو جاندیاں نے میریاں تیریاں نمازاں سفر امدر زائع ہو جاندیاں نے اور اسی قدی اپنی نماز دا فکر نہیں کی دا اللہ خو اکبر اللہ نبی پاک نے بہت دعا فرمایے اس بندے واسطے جیس بندے نے جنہ لوگاں نے نبی پاک علیہ السلام نو نماز اثر تو لیٹ کی دا اج تہیہ کر کے جاؤنا انشاءاللہ نمازاں بھی پڑھنی آنے تے جماعت نال پڑھنی آنے انشاءاللہ لو جی وعدہ ہیں انشاءاللہ نماز بھی پڑھنی ہے تے با جماعت پڑھنی ہے اللہ دے کاربیہ کے وعدہ کارے ہونا انشاءاللہ انشاءاللہ دے کہا دے ہو توفیق تے اللہ باق دینی ہے انشاءاللہ نمازیاں دی تعداد ودنی چاہی دیئے اے خالی جمع پڑھندہ اے جلسے سنندہ اے نو رسمی جلسے اور جمعے نہ بناو بلکہ اے نا دا کوئی مقصد دے بندے نو ایک ہفتے تو بعد نا اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے ایک ہفتے تو بعد بندے دے ایمان نو پالش کرم دی ضرورت پیجان دیئے اللہ تعالیٰ نے دے واسطے جمعہ فرض کر دیتا ہے اگر جمعہ پڑھ کے تیرا ایمان تازہ نہیں ہویا تے پھر اپنے ایمان تے غور کر اپنے ایمان دی فکر پیدا کر آج دل نمبر پختہ وعدہ کر کے جا تہیہ کر کے جا انشاءاللہ نمازہ بھی پڑھنی آنے تے جمعہ تلوی پڑھنی آنے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے توجہ کرنا درہ غور کرنا میری اٹھو آٹے پیرو مرشد ایمان کائنات جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم نے حیث مشرقین واسطے بندو آما فرمائیا کون لوگ جنہ نبی پاک نماز دولیٹ کی دائے صل اللہ علیہ وسلم اور شرق تے ایسا گناہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر ایک جگہ تے اٹھارہ نبیان تا ذکر کر کے بتا کی فرمایا ہے فرمایا اگر میرے نبی اے میرے برگزیدہ پیغمبر بھی میری ذات نل شرق کر دے میں اپنے نبیان تے عمل بھی ضائع کر کے رکھ دے اللہ خو اکبر ایک جگہ تے قرآن پاک اندر اللہ نے اپنے معبوب تا ذکر سمداد نل فرمایا ہے اللہ خو اکبر قدیق اللہ بے کے قرآن دینا جملے ہوتے غور کر اللہ تعالیٰ کنوں اتنا بڑا خطاب فرما رہے نے فرمایا اے میرا پیغمبر اے میرا معبوب اگر تو بھی میری ذات نل شرق کرے نا میں تیرے بھی سارے عملہ نو ضائع کر دیا اور میں تے نو خسارہ اٹھان والے لوگاں بے جش آمل فرما دیا اللہ خو اکبر اللہ اپنے نبی نو خطاب کر رہے میرے پیارے بھائیوں جدو نبیاں دینا اللہ تعالیٰ دائے اندازے شرق دے معاملے دے اندر پھر میرا تیرا عالم کی ہوئے گا اللہ خو اکبر اللہ مسلمان بندے واسطے ثابتوں پڑا سرمایا عقیدہ تو ہیتا سرمایا ہے جس بندے نے عقیدہ تو ہیتا تحفظ نہیں کیتا جس بندے نے شرق تو احتیاط نہیں کیتا یاد رکھو نا اوہ بندہ عذابِ قبردہ مستحق کہہ رہے گا اللہ خو اکبر اللہ عقیدہ تو ہیتا میں قرآن دی روشنی اندر بیان کرنا ایس منصب دا تقاضی سمجھنا ماں اللہ خو اکبر اللہ آگے توبہ کیجئے شرق دے معاملے اندر اللہ تو ڈار جائے اور کیڑا پاتھ نصیب بندائے جنہوں قبردہ عذاب دیتا جائے گا توجہ و فرمانہ درہ گوھر کرنا میرے یاد توڑے پیر و مرشد امامِ کائنات جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا غیبتان کرنے والا بندہ چگلی کرنے والا بندہ غیبت کینوں کیا جاندہ ہے بخاری بات اندر ویعت آدیے میری یاد توڑے پیر و مرشد امامِ کائنات جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا میرے صحابیوں اتادرونم الغیبہ جاندے ہو غیبت کینوں کیا جاندہ ہے صحابہ کہن لگے اللہ و رسولہ عالم اللہ دے پیغمبر تُسی بہتر جاندے ہو اللہ بہتر جاندہ ہے میرے آقا فرما دے ذکروں کا آخاں کا بیمان یا کرا اللہ ہوں اکبر اللہ فرمایا غیبت اس بات نو کیا جاندہ ہے اپنے مسلمان بھائی دا او ذکر کرنا ہم جنوں ناپسند جاندہ ہوئے اللہ ہوں اکبر اللہ اپنے مسلمان بھائی دیا ایب جو یا کرنا اللہ ہوں اکبر آج کنے ساٹھے بھی جو ایسے لوگ نے دیڑے اپنے مسلمان بھائی دیا عزتان دا کھلوار کر دینے اپنے مسلمان بھائی دیا عزتان دین اللہ کھیلنا چاہ دینے اور جتے موقع مل جائے او دی زبان جناب غیبت تو پاگ نہیں رہ سکتی آئے لمحے فکری آئے اپنے گریبان در نظر دڑا کے دیکھئے میرے پیارے بھائیو اپنی زبان جو غیبتاں کر دے جیڑا بندہ دوسرے ہوں دیکھ لے اپنی زبان جو غیبتاں کر دے کمیں کرنے نال او سے زبان جو غیبتاں کرنے او سے زبان جو اللہ دا ذکر کرنے او سے زبان جو غیبت کرنے او سے زبان جو نبی پاکتے درود پڑنے دس تیرے درود پڑنے اندر اثر کنے باقی رہ جائے گا جدو تُو دوسرے ہاں دی عزت تے تفسرے کرنے نے نانا میرے پیارے بھائیو ایک میں دامتے فکر دینی چاہنا